دو لیڈرز دو بلوڈیکل پارٹی کے ایک کے اندر ایشو یہ ہے کہ آپ نے سیلری لی یا نہیں لی لیکن ڈکلیئر نہیں کی اور دوسرے کے اندر چارج یہ ہے کہ فیک اکانٹس ہیں آپ بینفیشری ہیں آپ نے وہ مینی نارڈنگ کی ہے نا 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 یہ دیکھیں یہ چارج ضرور ہے اس کے اوپر دیکھیں سیلری ڈراؤ کر دینا وہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ اس کا ایک ایویڈنس آ گیا تھا یہاں پہ فرق یہ ہے میں یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں سپریم کورٹ نے صحیح کیا یہ غلط کیا ہے لیکن جو اس چیز کے اندر فرق آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے یہاں پہ جو فیک اکانٹس والا معاملہ ہے وہ منی لانڈرنگ وہ کرمنل اس میں آتا ہے اور اس کے لیے ٹرائل ہونا ضروری ہے اسی کے لیے سپریم کورٹ نے معاملہ نیب کو دے دیا ہے کہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا ناکے سکل ہو لیکن مجھے لگا کہ زرداری صاحب جو ہے نا ان کو ٹائم مل گیا ہے آپ جتنا تیزی میں تھے آپ کی وہ تیزی کامی ہے اس سے میں گری کرتا ہوں کہ ٹائم مل گیا ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے تو پھر جیت گئی پی بس پارٹی سر یہ تو پڑے پرانے ایک زرداری صاحب پہ بھاری نہیں دیکھیں زرداری صاحب کی جو پولٹیکل منورنگ ہے اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے اس مل کے اندر جتنا جس طرح سے وہ تو آپ مار کھا گئے ان کیا تو نہیں ہم تو اس میں پارٹی نہیں تھے بھئی پارٹی تو اس میں دیکھئے سپریم کورٹ نے کیس شروع کیا سپریم کورٹ کی سوہ موٹو تھی ہم نہ پارٹی تھے جی ای ٹی بنائی جس کے اندر تمام ادارے تھے وہ ادارے سپریم کورٹ کو ڈائریک جواب دے ہی کر رہے تھے ہم پارٹی نہیں تھے ہم نے ہاں ہم تو نے دیکھا ہم تو یہ پٹیشن پڑھ کے دیکھا جی اس میں بہت کچھ آیا اس میں بہت کچھ اب ہمارے کرنے کے لیے ہے نظام کی درستگی کے لیے کیونکہ اس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا پورا سسٹم بتایا گیا ہے حکومت کے ذمہ داری اس سسٹم کی درستگی ہے اچھا میں پلوشا کے جاننے سے پہلے لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے چاہوں گا لیگل اپینین ان سے بھی مل جائے کیونکہ آپ تو قانونی چیزوں میں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں جو اقل میں نہیں آ رہی ہے ابھی خوصہ صاحب اسلام علیکم خوصہ صاحب دو کیسز بڑے ہائی پروفائل تھے ہمارے سامنے ایک نواز سیف صاحب کا اور ایک زرداری صاحب کا زرداری صاحب کے معاملے کے اندر بھی تحریک انصاف والوں کو شاید خوش فہمی تھی کہ یہاں باسٹ ایف لگی 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 نہیں ہے تو مجھے تو لگا کہ خوصہ صاحب آپ جیت گئے ہیں اس میں دیکھئے تھا ہی کچھ نہیں انہوں نے ایک پولٹیکل انہیلیشن کے لیے جو ہے ہمیں تو صاف کرنا عجیب اور چڑھ دوڑے اپنا سندھ پر فتح کرنے کے لیے اگر اس طرح سے جو ہے پروسس کو مسیوز کیا جائے جو بلاول بوٹو صاحب نے کہا تو وہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس کو اجاگر کیا میں نے خود اس کو بہت ایک اچھے طریقے سے اس جیز کو اجاگر کیا گیا آپ کے پروسس کو مسیوز کیا گیا ہے سو موٹو میں کس نے اس کے پروسس کو مسیوز کیا تو سو موٹو ایکشن تھا درستر صاحب صبر کر کے حاصلہ بھی کیتا کرو شہزاد اکبر صاحب نے یہ ماظر کے ساتھ میرا سوال ہے کہ یہ سو موٹو پروسیڈنگ تھی تو سو موٹو میں کس نے سوریم کورٹ کو مسیوز کیا شہزاد اکبر صاحب کو ڈانٹ پچھا دی آپ کی میں نے ڈانٹ میرے لیے نہیں تھی اگر سارے ہی ایک ہی دن میں آج تک اتنی دنیا کی تاریخ میں بھی کہیں ہی ہوا ہوگا پاکستان کی بھی کہ ایک سو بہتر لوگوں کو پورے سندھ کو انہوں نے موطل کر کے رکھ دیا تیسیل پر نام رکھا کبھی اتنی صورت سے انٹیریل یہ تو تحریکی انصافات انہوں نے نلائکی دکھائی میں تو سو بیم کورٹ کی ایکشن کی اوپر پوشن ہوں سو موٹو تو انہوں نے لیا تھا سو موٹو آپ کا خیال ہے کہ بروٹیکلی موٹیویٹڈ تھا نہیں نہیں جس طرح سے انہوں نے اس پروسیس کمیسیل کیا ہے دیکھیں ہمیں تو کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ جو ہے پروسیس کیجئے گا اکروس دی بورڈ کیجئے گا سبھی کے ساتھ برابری کی بنیاد جو آئیں ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی پائیو کہتا ہے ہم بلکل خوش ہیں اس بات پر کہ آپ کریں سبھی کا کریں لیکن اکروس دی بورڈ ہے سیلیکٹیو نہ ہو اور پہلے ہی اس سے اگر آپ نے کیلیکٹر اسیسنیشن شروع کرتے نہیں ہے اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے آج گرفتار ہو گئے پرسوں گرفتار ہو گئے اور میری یعنی میں وکیل ہونے کے ناتے سے میری بھی ایک فیک جو ہے آڈیو چلا دیں سر کس نے چلائی؟ شہزاد اکبر صاحب نے چلائی؟ یار شہزاد اکبر کا مناب نہیں کہتا لیکن کسی نے تو چلائی نا وائرل کی وائرل کی سر اور چیر جسٹس صاحب نے کہا فائی اس کو انویسیگیٹ کریں جب چیر جسٹس نے خود ایک فتوہ دے دیا کہ ہم نے بھی سنی ہے آپ کی آواز نہیں ہے تو میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا